آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کی اتھارٹیز کی حوالے کرنے جا رہی ہوں I have taken this decision because میرے لیے پچھلے پانچ دن بہت مشکل گزرے ہیں وہ جو اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے بٹ میری فاملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے انہوں نے میرے والد صاحب میرے بھائی اور میرے ہزبن کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اگوا کیا میرے بچوں کے سامنے میرے ہزبن کو رفعب کیا اور میری بہین اور میری بھابی کو بھی لے کے جانے والے تھے پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا میرے والد صاحب ایک ڈائیبیٹک ہیں اور جو پوری فاملی کے اوپر ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹورچر کا سبب بنی ہے I don't want کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فاملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے میرے محمد ہے جیل میں بھیالا نے کیوں اور چگہ نہیںolia لیکن امتہgn Fanshaar نے اس کا کیا لگا یا جات کرنے اور اگرانے کے لئے لگا جاتا ہمemin طرف ایک سوارت ہے چاہاری نقل من طرف شارتوں کی معالی جانا اس کی حلوات سے چند ہونائے سلام میکن نکل موانی جانا ممکن چاہاری کا لنگا Tunسان چاہاری کنت سے معلوم ہمیں میرم جانا میں نے سا کے لئے لگے فالتر راہم میں ایک پاکستانی ہونے کے رہم میں حالت تک جو کیا ہے میں ایک پاکستانی ہونے 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 – میں ای بلیبے ک stroke اور بلیبے ڈیوشن نہیں کرتے – میں افادت کرتے – ای بلیبے ڈیموکرام میں اپنے پاکستانی ہونے 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 ہیں اور ساں ہونے ہونے ہیں ہار کاز کچھ اوائے دل کے Kریب ہے اس کے لیے میں بائش سڑک پہ نکلی وں میں نے اپنے پاکستانیوں اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ لیبیٹی راؤنڈباؤٹ میں بھی پروٹیس کی ہوئے ہیں ویجلز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہوں اور گاونہ ہاؤس کے سامنے بھی پروٹیس کیا ہوئے ہیں میرے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو نو میں ایک ہوا اور جو اس کے بعد اتھارٹیز نے کریکٹاؤن کیا ہے اور جس طرح سے ساری سیچویشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے یہ میرے ایکسپیرینس سے پھر کل بالاتار ہے آئے انہوں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر میرے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے یہ میرے دوستوں کے گھر گئے ہیں ان کے معصوم ملازمین پر تشدد کیا ہے ان کی خواتین ملازمہ اور گیٹ کیپرز اور ڈرائیورز کو اٹھا کے یہ جیلوں میں لے کے گئے ہیں جدر ان کو مارا دھارا ہے میرے اپنے سٹاف کو یہ جیل میں انہوں نے رکھا ہے دو دن کے لیے میرے بیرے کو میرے خانسامے کو میرے گارڈ کو میرے ڈرائیور کو ان کو لے کے گئے ہیں اپارٹ فرم مائی فادر برادر ان ہزبنڈ ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا جا کے ادھر میری مجھے ڈھونٹے رہے ہیں اور ان کو دھمکیا دیتے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برامر نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے یہ میں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا لیکن میں اپنے کانشنس پہ یہ نہیں لے سکتی کہ میری برہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پنجاب حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جو بلکل وہ ڈیزرب نہیں کرتے جہاں تک اب میں آئی وڈ لائک ٹو کلارفائی فیو پوائنٹس انہوں نے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر اور جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے جو یہ کیس میرے پر بیرڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نائنٹھ میں کی ماسٹر مائن تھی اور میں اس کی پرائیمری سسپیکٹ ہوں نائنٹھ میں کیا تھا نائنٹھ میں وہ دن تھا جس دن عمران خان کو ارسٹ کیا گیا تھا میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں میں نے ہر پروٹس کا حصہ لیا ہے جس دن مجھے یہ خبر ملی میں اپنے ڈاکٹر کے تھی میں وہاں سے نکلی اور میں نے ٹوٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لیبیٹی چاک پہنچے میں پی ٹی آئی کی عودے دار نہیں ہوں نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں میں ایک انڈیویجول پاکستانی ہوں میں اپنی انڈیویجول کپاسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی میں نے اپنے ڈائیور کو کہا کہ آپ لیبیٹی چاک مجھے اتار دیں میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پروسیشن کا حصہ بن گئی اب میرا نام مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے یا یہ مال روڈ جا رہی ہے یا یہ صرف لیبیٹی چاک میں ہی رہ گی پروسیشن چلنا شروع ہوئی میں پروسیشن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اندلی باباس وہاں تھی میری ان سے جان پچانے میں ان کو جانتی ہوں وہ اکیلی تھی میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی چلتے چلتے ہم لوگ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروسیشن کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی جگہ کے سامنے پروسیشن کرنا اللیگل نہیں ہے ایک دیموکراتک کنٹری کے اندر there is no illegality in doing a protest protest is a democratic right of every پاکستانی citizen and individual and there is a protest is a democratic and a constitutional right پاکستانی عوام اگر ایک ڈیموکرسی ہے پاکستان میں تو ہم پروٹس تو کری سکتے ہیں پروٹس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے یا جا کے کسی چیز کو آگ لگائیں گے یہ معنی بلکل نہیں تھا اور یہ معنی میرے دماغ میں بھی نہیں تھا جب ہم کینٹ کے اندر پہنچنا شروع ہوئے تو ادھر ہم نے دیکھا میں تو رہتی کینٹ میں ہوں پوری عمر میں بیسے ہی چھاونیز میں رہی ہوئی ہوں میرے نانا چیف آمی سٹاف تھے میں پہلی بڑی کانٹونمنٹس میں ہوئی ہوں کانٹونمنٹس آئی ہیولی گارڈ ادھر کوئی میلٹری نہیں تھی کوئی گارڈ نہیں تھے یہ ایک کراؤڈ اب بہت بڑا ہو چکا تھا یہ بہت پرجوش تھا اس میں ہر قسم کے لوگ تھے میں نے ایک زندگی میں وہ لوگ دیکھے بھی نہیں ہوئے اور وہ سارے ادھر موجود تھے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں بارکیڈز جو تھے وہ من نہیں ہو رہے تھے لوگوں نے چیزیں توڑنا شروع کی میں اور اندلی ہم لوگوں کو روک رہے تھے ہم نے بہت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہا کہ آپ پلیز کسی چیز کو نہ توڑیں آپ کسی چیز کو نہ توڑیں یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے یہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیولوجی نہیں ہے آپ نے پیسفل پروٹسٹ کرنا ہے ہم نے کبھی اس طرف اس ڈریکشن میں نہیں جانا میں نے ایک دو پی ٹی آئے کے ادھر ارگنائزز تھے میں نے ان کو بھی پکڑ کے کہا کہ پیز ان لوگوں کو کنٹرول کرو یہ اب چیزیں توڑنا شروع ہو رہے ادھر چیزیں توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے انہوں نے بھی کوشش کی بات کراؤڈ وز بیگ ارگنائزز کام تھے اور دھ مومنٹم دھ 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 ہول ٹھنگ چلتے چلتے ہم جب آرمی آرمی جناہ ہاؤس کے باہر پہنچ کے ایک پورا آہ آہ کئی لوگ آگے گیٹ تک چلے گے میں کبھی بھی جو آہ ادھر کا راؤنڈ آباؤٹ ہے اس سے میں نے آگے پاؤں نہیں رکھا میں کبھی بھی میں نے جناہ ہاؤس کا بارکیڈ آہ کروس نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ گیٹ کی طرف موف کر رہے ہیں وہ بھی وہاں موف کرنا شروع ہی میں نے کہا آپ پلیز یہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ اندر گئیں تو آپ آہ you are going to be doing something illegal اور آپ کو you are going to get into a lot of trouble بکوز ادھر cc tv بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی سو بہت سے لوگوں کو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے روکا بھی بکوز لوگوں کی لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کئی چیزوں کے کیا consequences ہو سکتے ہیں emotions were running high ہر کوئی اپنے آہ اس طرح سے سوچ نہیں رہا تھا nobody was thinking on their feet anyway i saw i stood there the whole time i was documenting everything اور میں twitter پہ ویڈیوز لگا رہی تھی as you know there's a complete media blackout کسی کو کوئی بات پتا نہیں لگتی so i felt like as a citizen of pakistan i should it is my obligation to disseminate to pakistanis or whoever follows me or you know whoever was not there کہ ادھر کیا ہو رہے ہیں میں نے صرف objectively تصویریں لگائیں ہیں ویڈیوز لگائیں ہیں میں نے بالکل بالکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں ہمارے سب peacefully protest کریں میں نے کوئی alarming tweets نہیں کیے میں نے کسی کو یہ نہیں کہا میرا کوئی ایسا twitter tweet نہیں ہے جس میں میں نے کہا کہ جی آپ جا کے army house کو storm کر دیں jina house کو storm کر دیں یا آپ کسی چیز کو آگ لگائیں یا آپ کسی چیز کو توڑیں ان کے پاس میری ایسی کوئی evidence نہیں ہے میں نے ان کا جو دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر انہوں نے میرے اوپر چارج لگا ہے ایک کہ میں یہ execute کر رہی تھی میں اس کی mastermind تھی number two کہ میں نے لوگوں کو insight کیا میں نے کسی کو insight نہیں کیا میں نے بالکل لوگوں کو ایک footage دکھائی ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے وہ میرا حاق بنتا ہے ہمیں we have freedom of expression ہمارا میڈیا کا کام ہے کہ وہ دکھائیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے twitter پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ میرے مجھے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو پاک افواج پہ اتنا غصہ چڑھا ہوئے میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں اور مجھے بالکل اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں عوام کو پاک فوج پہ اس حکومت کی ورہ سے اس پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی ورہ سے عوام کو فوج پہ اتنا غصہ ہے میں نے یہ tweet بھی کیا میں نے یہ لکھا بھی اس کے بعد لوگ مجھے نہیں پتا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے storm کر دیا جنہا ہاؤس کو وہ اس کے اندر چلے گے میں تھوڑی دیر بعد میرا گھر قریبی ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لئے گھر واپس آگی شام کو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گی ادھر یاسمین راشد وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ادھر جاری رہے گا جب تک کہ امران خان کی ریلیز نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا میں کافی جگہوں پہ ہوتا ہے لنڈن میں پروٹیسٹ چلتی ہیں کئی بار دنوں کے لئے چلتی ہیں دنوں کے لئے عوام ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں آئی تھوڑ کہ اسی طرح ادھر لوگ بیٹھے رہیں گے میں شام کو واپس آنے کی کوشش کی تب تک سارا ایریا کلیر ہو چکا تھا میں اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی میں نے کسی کو فون کال نہیں کی ان کے پاس میرے کوئی فون لگز نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی کو فون ہی نہیں کیا میری فاملی تک کو نہیں پتا تھا میں ادھر ہوں کیونکہ میں نے یہ ایک اگزیکیٹیو امپلسیو ڈیسیجن لی تھی آفٹر لیونگ مائی ڈاکٹر کہ میں لیبیٹی چوک جا رہی ہوں میں نے کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا جب میں ادھر پہنچ گی تھی اور جب وہ ٹویٹر پہ دیکھنا شروع ہوئی تو میری والدہ مجھے فون کر رہی تھی میری بہن مجھے فون کر رہی تھی میرے حزبن نے مجھے فون کیا ان کو بھی میں نے یہ بتایا مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں میں ایک پروسیشن کا حصہ ہوں اور ہم اس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور that was it میری کسی دوستوں سے نہیں بات ہوئی میں نے کسی لوگوں کو نہیں ادھر بلایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ میں لوگوں کو فون کر کے بلا رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو بھی تھا وہ سارا کچھ میرے ٹوٹر بتا اس کے علاوہ ہاں انہوں نے پھر کہا کہ یہ دیکھیں یہ اندلی باباس کے ساتھ ہیں یہ گاڑی چلا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکلی رہے ہیں یہ ایک بہت ہی گرمی تھی ہم لوگ لیبرٹی چوک سے چل رہے تھے ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے یہ میری گاڑی نہیں تھی مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی گاڑی تھی ہم چلتے چلتے جب ایک پوائنٹ پہ پہنچے تو یہ ہمارے ساتھ ایک گاڑی آئی کیا پتا یہ کسی پی ٹی آئے افیشل کی گاڑی وہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا آپ لوگ تھوڑی دے گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ تھک گئے ہیں ہمیں بہت پسینہ بھی آیا ہوا تھا اندلیب سید کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں وہ گاڑی کچھ حد سے باہر نکل گئی اور میں پسینجر سید پہ بیٹھ گئی اس کا کہتے ہی ہے معنی نہیں ہے کہ وہ گاڑی میری تھی یا میں گاڑی چلا رہی تھی یا میں اس پروٹس کی ارگنائزر تھی this is the long and short of it i am now going to hand myself over to the police to the authorities actually i would i hope that i have clarified my stance to the pakistani people i hope that i hope the pakistan army if i have caused any you know any disrespect to the institution in their opinion i will still apologize for it because i am a part of the pakistan army i have a lot of love for the institution and at no point have i ever thought that pakistan can be without its army i do believe in democracy now and i do believe that her institution ko ki ek aimi aite and her institution agar apni ambit of their jo constitutionally defined role agar usmei kaam karei to pakistan can be an amazing country i will keep praying and hoping for that but i will never wish ill for the pakistan army or its high command or its jawans they are a part of me i am more military than civilian so agar may ne kisi emotion ke ander ake koi baat kar bhi di hai i would like to say i categorically condemn the the torphor that happened at core commander house that day i categorically uh condemn the joh udher unhoh ne logo ne barged into the core commander house cheezain wahan se uthaaii gai uh cheezain jalaaii gai ye is isko mein kabhi bhi uh uh indorse nahi karthi aur mein eske picheh kabhi ho hi nahi sakti agar mein kui tweet bhi ki hai army high command ke baare mein gusya gusya me ake in a wave of emotion i deleted them but i would still say i apologize it's not my place to tell them how to do what they have to do and unhoh ne jis tarah se karna i can only i only wish and pray that ab humare saare leaders chai wo army ke leaders and chai wo political party political party pmln or pml ppp in ko to mein maanti nahi ho but joh baqi humare national leaders jen ke picheh consensus jen ke picheh log jen ko log believe kert jen ke inder logo ka faith hai or wo definitely wo faith army may bhi hai or wo faith pti i imran khan mein bhi hai I hope we move towards a dialogue I hope we move towards hap humare saath bura suluk na kare hum terris nahi hai hum pakistani shahri hai hum 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 nes mulk ke liye bohat kurbani ya di hai bhoat kam kia poori umar mera aki wish or rizaya tha to make my country proud and I did everything in my power to do that don't treat me like a terrorist mujhe a kis campaign kia face banane ke liye ya ba ki loog ke inder fair instill karne ke liye making an example out of me myre uper jhoote alzama na lag a mere myre myre pori family ne is mlek ke liye baut zyada خدمات injama ke hoji myre walid sahab is mlek finance minister rai chuk hai myre nanah jen nana paala chif of the army staff te abhi tak unke liye is mlek mein baut zyada izzet hai aur loog unse baut zyada mohbet kerti hai aap me mujhe aur meri jaisi jitni bhi aur khawateen hai jen ko aap example bina rhen please i i i i i i i request you i implore you i i hope that you can bell and let's go towards healing and unity youtube per google news d youtube dot com ki search bar me google news tv type google news ke page sur rung ke subscribe button pere